اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں آمین آمین چلیے اب ہم رسیپی میں بتاتی آپ میں آج کیا رسیپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے آج دیکھیں میں آلو چکن دیگی آلو چکن کی رسیپی لے کر آئی ہوں دیگی آلو چکن کی رسیپی بہت آسان اور ٹیسٹی لا جواب ڈش بن کے تیار ہوتی آپ لوگ بھی ضرور بنائیے انشاءاللہ تلہ بہت ہی بیسک مسالے ہیں زیادہ کچھ خاص مسالوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں چلیے سٹائٹ کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گیس فل آن کر لیے ایک پوٹ چڑھائیے اب اس میں ہم کیا کریں گے ون کپ فل کوکنگ آئل لالکھو بسم اللہ اچھا اس کو گرم ہونے دیئے تیل کو پھر اس کے پاس یہ دیکھئے میں یہ دیڑھ کلو چکن ہے دیڑھ کلو چکن کو ٹو فیفٹی گرام پیاز لی میں تین میڈیم سیس کے پیاز ایسا بار ہی کٹ کر لی جیسا ہم بریانی کی پیاز کٹ کر دے نا وہ ایسا کٹ کر کے رسلی اس میں ڈال رہی ہے پیاز کو اچھے سے پرائی ہونے دیں گے انشاءاللہ پیاز پرائی ہو گئے بات پھر آج میں بکاتی آنکھوں اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں اچھی براؤن کرنا ہے جسا ہم بریانی کی پیاز کلتے گا ایسا بنانا ہے اس کو کلنا ہے اور زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ سالن جو بری بنا رہے ہم دیگی چکن آلو کی وہ بلکل ایسا چینج ہویا تھا کالر کالا ہو جاتا اس کا تو میں آپ کو بتا دیں کب پیاز نکالنے کا ہے تل کو یہ دیکھیں پیاز دیکھیں اچھی براؤن ہو گئی زیادہ براؤن کرنا نہیں ہے کیس آف کر دے یہ کیس آف کر کے آپ پیاز کو نکال لی گئے ہیں تاہر ونٹر سیزن ہے نا تو زیادہ براؤن میں یوز نہیں کر رہی ہوں ایک ہی پوٹ میں بنا کے بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ بھی انشاءاللہ کم سے کم براؤن یوز کریے تو سردی میں دھونا پڑتا پھر دیکھیں یہ گرینڈنگ جار میں ڈال دیئے پیاز کو یہ دیکھیں میں پیاز پوری نکال لی جار میں ڈال دی اب یہ دو سو گرام کا دہیں ہے دو سو گرام ہے دیکھیں ایک گلاس یہ آپ پیاز میں ڈال دیئے دیکھیں اس کو ہم بعد میں پانی سے ڈال دیں گے اب کیا کرنا ہے اس کو پیس لیں گے آپ ہی پیس لیں گے پیسے بات بتاتے ہیں میں دیکھیں پیاز تہیں تھوڑا پانی ڈال کے پیس لیں گے اچھی طرح پیس کے ویسا بن گیا دیکھیں چلی اب شروع کریں گے کوکنگ کریں گے ہم سب تیار ہے الحمدللہ پیس آن کریں گے اور یہ پوٹ میں دیکھیں آپ یہ یہ آدھا سمجھ شازیرہ ہے یہ سینیمن سٹک ہے تھوڑی سی اور دو چھوٹے تیز پتے ہیں دو لونگ یہ تیل میں ڈال دیئے بسم اللہ تھوڑا اس کو چٹکنے دیئے انشاءاللہ میں یہ پیاز نکالنے کے لئے گیس آف کر دی تھی نا تیل ٹھنڈا ہو گیا اچھا چٹکنے دیئے یہ دیکھیں چٹکنے کی آواز آ رہی جلائیے مت اب ہم کیا کرنا ہے اس میں ایک چمچھ فل بھر کے ادھر کلیسن کا پیس بتا لیں گے اچھا فرائی کریے ادھر کلیسن کی کچھی اس میں ہی چلے جانا اس کے بعد دیکھیں آپ دیڑی کلو چکن ہے نا تو دیکھیں دو چمچ میں یہ چمچ سے نمک لے دیں چھوٹے چمچ اور دیکھیں پھر اس کے بعد دو چمچ ریڈ شیلی پاورڈر کشیل ریڈ شیلی پاورڈر ہے یہ دوسری میٹھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آدھا چمچ ہلٹی یہاں دیکھیں یہ دھنیا پاورڈر ہے دو چمچ دھنیا پاورڈر اور دیکھیں ایک چمچ کسی بھی کٹی بھی ہری میرچ کا پیسٹ ہے دھردھرا یہ ڈال دیں میرچین نمک اور تیل آپ اپنے حساسوں لگیں یہ مسالے تھوڑا جلانا نہیں ہے لو فلیم کر کے تھوڑا ایک منٹک فرائی کریں گے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ یہ چکن ہے دیڑک کلو چکن ہے اچھا واش کر کے رکھی میں نمک کے پانی میں اس میں ڈال دیں گے جس ملگا فلیم کو دیکھیں ہائی رکھی ہے اب خلصہ اس کو بھونیں گے ہم چکن کو بھونیں گے پانچ سے سات منٹک بھونیں گے یہ بھوننے سے کیا ہے چکن کی کچھی سمیل چلے جاتی چاہے چکن ہو چاہے مٹن ہو پانچ سے سات منٹ تک بھوننا تو اس کی سمیل چلے جاتی جو سمیل آتی نا گوشت میں وہ چلے جاتی تو سات منٹ تک بھون کے پھر آگے کا بتاتی میں یہ دیکھیں سات سے دس منٹ تک بھون لیں کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا چینج ہو گیا کتنا اچھا پیارا کلر آیا اچھا بھون لیں یہ سات سے دس منٹ تک چکن کرو مسالوں میں اچھا بھون کے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ آلو میں اچھا واش کر کے پانی میں دال کے رکھیں تو دیکھیں آپ یہ جو دکھ رہے آپ یہ پیسز ایسا کر دیکھیں اب یہ آلو دل دیں گے ہم اس میں اس میں تین آلو لیں میڈیم سائز کے کیونکہ میرے پاس کم کھاتے اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ کھاتے آلو پسند کرتے آپ لوگ تو آلو ایسا آپ آدھا کھلو بھی دال سکتے ایک کھلو بھی آلو دال سکتے میرے پاس نہیں کھاتے زیادہ دیکھیں آلو دال کے اچھا میں ملا لیں مکس کریں اب دیکھیں یہ مسالہ دالنا ہے ہمارے کو تلی ہوئی پیاز اور دہین دال کے تھوڑا پانی دال کے پیسی تھی میں یہ مسالہ اس میں دل دیں گے یہ دال دیں گے دال کے اس کو بھی دیکھیں ایک پانچ سے دس منٹ تک بھونیں گے بھونیں تو اچھا ہوتا سالہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آلو شکن بن رہا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی رسیپی ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے چاوال کے ساتھ بھگارہ کھانا بھی بنا کے کھا سکتے چاوال کو بھگار کے بہت ہی اچھی ٹیسٹی رسیپی ہے اور بہت جلدی آسان سے آسانی سے بننے والی ہے آپ لوگ بھی ضرور ترائے کریے انشاءاللہ ضرور بنائیے دیکھیں کتنی پیاری دکھری ماشاءاللہ سے دس منٹر تک بھون کے بتا چکے دیکھیں اچھی طرح میں دس منٹر تک اس کو بھون لی ہوئے دیکھیں اس کا اویل تا سپریٹ ہوگی اپر چکن سے ایسا ہونا اتنا بھوننا آپ اچھی طرح بھونیے تاکہ تیل لگ ہوگے سپریٹ ہوگے اب میرے پاس یہ فروزن ہرا دھنیا پھدینہ ہے آپ لوگ فریش لے کے دا سکتے دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں ہرا دھنیا پھدینہ دیکھیں میں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہیوں میجرمنٹ میرے پاس یہ 500 500 ml water لے رہیوں میں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوئے یہ 1 لٹر کا ہے یہ 1000 ml کا ہے 500 ml پانی لے رہیوں جو ہم اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں کیونکہ یہ ہڈی والا چکن ہے تو دلنے کے لئے دالنا پڑتا اب یہ اکلاس دال ہوں گی میں تو 600 ml پانی 600 چکن اچھی طرح گل جانا گلا تو گریوی ڈیچ بن کے تیار ہوتی اچھی ہوتی گریوی بھی ٹیسٹ آتا اس میں چکن کا متن کا جو بھی ہے اچھی طرح گلائیے آپ لوگ جتنا اچھا گلائیں گے اپنی ٹیسٹ ہوں گی تب دیکھیں اگر بول لے چکن لے رہے ہیں آپ لوگ تب دیں پانی 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 دال سکتے میرا پانی پانی ڈیچ پانی پانی دمپے لوگ پہ بناتی ہوں تو اسی لیے میں آپ لوگوں ٹائمز زیادہ بہتی ہوں اسے کیا ہے دمپے جو بھی چیز بنتی نا ٹیسٹی ہوتی اچھی ہوتی تیرز آنچ پہ بنائیں تو کیا ہے کچھا پکر ہے تھا جل جاتا جلاو مزا آتا آپ لوگ تھوڑی در پہلے اگر ٹائم ہے ڈینر کا لنچ کا تو آپ ذرا جلدی آ جائیے آپ لوگ کیچن میں آکے آپ آرام سے ریج بنا سکتے ہیں تو پچیس کنٹ کے بعد میں آپ کو دیکھاتے ہیں انشاءاللہ تو چلیے چیک کریں گے ہم چکن گلہ یا نہیں پچیس سے تیس منٹ رکھی تھی دیکھئے میں پانی سکس ہنڈر ایمیل اس لیے دالی تھی کہ ٹو ہنڈر ایمیل یہ چکن گلنے کے لیے دالنا پڑتا ہمارے کو اور فور ہنڈر ایمیل گریوی میں دیکھئے تیل اپر آ گیا دیکھئے ماشاءاللہ اور اسی گریوی بتاتی میں آپ کو دیکھئے تھوڑی تھوڑی تھک رہنا تھننے رہنا زیادہ پت لینے رہنا دیکھیں آپ اس روٹی کے بھی ساتھ کھا سکتے آپ چامل کے ساتھ بھی کھا سکتے اور آلو دیکھئے اچھی طرح دیکھئے تُڑ گیا لے رہی تھی تُڑ گیا آلو اور چکن کی ایک پیس میں آپ کو بتاتیوں کیسا گلہ چکن کیسا گلانا چاہیئے بتاتی میں دیکھئے کتنا اچھا گل گیا اندر تک ٹینڈر ہو گیا سکن تو آپ ایسا سکن گلہ لے اور میں ڈی شوٹ کر کے بتاتی میں کیس آف کر دیئے کیس آف کر گئی میں اب یہ ڈی شوٹ کر دیئے چلی اچھا بن گیا ڈیش بن کے تیار ہو گئی اب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں ڈیش میں نکال کے وہ ڈی شوٹ کر رہی ہوں بسم اللہ خجبوت اتنی اچھی آری ماشاءاللہ پورے گھر میں مہکری خجبوت اور بہت اچھی اچھا ٹیسٹی ہوا آپ لوگ ضرور بنائیے انشاءاللہ دیکھئے آپ اچھی طرح گل گیا چکن دیکھئے تو لیجئے دیکھئے آلو چکن کی ریسپی بن کے تیار ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی ٹیسٹی ہوئی بہت آسان ہے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دی انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیے کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے چامل کے ساتھ کھائیے انشاءاللہ خیال رکھئے اپنا دعا میں یاد رکھئے اور میرے ریسپی صاحب کو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک شیئر سبسکرائب کریے خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی